ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ کچھ انٹرسٹنگ نیوز ہم آپ کے لئے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو زبین پہلی خبر جو میں شیئر کر بھی وہ بھی بڑی کسی انفرمیشن بڑی بات ہے اچھا سوال بھی آپ سے پوچھتی ہوں ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح کہ سب سے بڑی سرحد کہاں پہ واقع ہے؟ مطلب کہ دو ملکوں کے درمیان میں سرحد کس ملکہ سب سے بڑی سرحد ہے یا سب سے چھوٹی سرحد ہے؟ سب سے بڑی سراد مرا خیال سے آپسز دہتی ہو امریکہ یا افغانستان ای تنگ افغانستان ای تنگ افغانستان یہاں میں آپ کو بتاؤں گی جی یہ سراد کا نام بھی اور یہ سپین اور فرانس کے مراکش کے ساتھ اس کی سہرات جڑتی ہے اور یہ اتنی چھوٹی ہے کہ 85 اس کا جو لمبائی ہے کل صرف پچاسی میٹر ہے اور اس کا نام ہے پینندہ ویلس دیلا گمیرا اور اس کو دنیا کی سب سے چھوٹی سہرت کہا جاتا ہے اٹیلین سپینش سا نام ہے اس کی کل لمبائی صرف 85 میٹر ہے اور اس کو جیسے میں آپ کو بتایا کہ مراکش اور سپین کے امابین ہے اس طرح یہ سپین کے پاس ہے جو کہ انہوں نے وہاں سے فتح کر لیا تھا لیکن بیسے یہ مراکش میں تھی لیکن سپین نے اس کو فتح کر لیا تھا مراکش نے بعد میں کوشش میں بڑی کی کہ یہ ہمارا حصہ ہے ہمیں واپس کر دیا جائے جس کی وجہ سے اسپین نے اپنی فوج بھی وہاں کھڑی کر دی چھوٹی سہرت ہے لیکن ظاہر ہے وہ ساہل ہے پورا سمندر والا ایریا ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ اس حوالے سے کچھ جنگیں بھی چلتی رہی ہیں سن پندرہ سو چونسٹر میں یہ سپین نے حاصل کی تھی لیکن ہے یہ مراکش کی ایریا میں لیکن سپین کے پاس اپنے فوجے بھی انہوں نے کھڑی رکھی ہیں تو کہیں آپ کو کوئی سوال آ جائے اگر کہ جی بہت اب ایسا ہو سکتا ہے آپ کوئیسا آ سکتا ہے کہ سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی آپ نے بتایا امریکہ ہے اور سب سے چھوٹی بتایا کہ سپین اور مراکش کے دمیان میں ہیں اور اس کو ادھا کے مزید بھی آپ سرچ کیجئے گا ایسا ہوتا ہے اکثر لوگ کئی جگہوں پر قبضے بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے میرا مقصد تھا آپ کو یہ بتانا کہ کن دو ممالک کے دمیان دنیا کی سب سے چھوٹی سراد ہے سپین اور مراکش کے دمیان دنیا کی سب سے چھوٹی سراد ہے سبیر سے پوچھنا ہے کہ کیا انٹرسٹنگ خبر وہ آپ کے لئے دھونکے لائیں جس طرح آپ نے انٹرسٹنگ خبر دیا میں بھی انٹرسٹنگ خبر دھونکے لائیں اور میں بھی آپ سے سوال کروں گا سوال کرنے سے پہلے تو ہم فوراں لے لیتے ہیں فوراں فوراں ہمیں صاحب نہیں رکھتے جاتا چھوٹا کر دیتے ہیں فوراں تو مجھے بتائیں گھڑی پہنے کا تو شوق ہے آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے گھڑی پہنے بھی ہے ہے نا گھڑی پہنے کا شوق تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اتنا craze بھی رکھ سکتا ہے اس کو جنون کی حد تک پاغلپن بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گھڑیوں کی ایسی کلیکشنز ہوں کہ جو کہ اتنی نیاب ہوں جو کہ نہ صرف اس نے کسی ایک ملک سے کی ہو بلکہ بے شمار ملک سے کی ہو ہاں ہاں کیونکہ بلکل ایسا ہوتا ہے ریکارڈ کے لیے تو اتنا تک جب ہم بردان آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ ایسے سے کام میں دنیا کر جاتی ہے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ آپ یہ خبر ڈھونکے لائیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ریالیٹی ہے تو میں نے گیس کر لیا تو مجھے بتائیں کون یہ شخص میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو مجھے ملک کے فگر دے سکتی ہیں کہ تین ملک سے کلیکشن کی ہے چار ملک سے کلیکشن کی ہے مور دن ففٹی ہوگا آپ بہت دور ہیں پھر آپ بہت دور ہیں پھر دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں ان تمام ممالک کے اندر سے اس شخص نے جرمن شہری گھڑیوں کی نیاب کلیکشن کی ہے بلکل بلکل یہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے 366 گھڑیاں جمع کرنے والا جرمن شہری دنیا بھر سے ویسے تو راؤنڈ آباؤٹ دنیا بھر میں 253 to 256 ممالک ہیں اس نے جو ہیں وہ ایک ملک سے زیادہ بھی لے لی ہوں گی اور یہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے یہ بلکل وائرل ہے سوشل میڈیا پہ جرمن شہری ہے اور اس نے 366 گھڑیاں کلیکٹ کر لی ہیں ساری دنیا میں گھوما ہے اس کی تھوڑی باتچیت کرتے ہیں انٹروی کو دوران اس نے بتایا ہے ایک ایسی ائرلائن میں کام کرتا تھا جہاں پر اس کو ڈسکاؤنٹ ملتا تھا ٹراول کرنے میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیونکہ وہ اس ائرلائن کا امپلوئے تھا اچھا اور امپلوئے ہونے کی وجہ سے امپلوئے کو ڈسکاؤنٹی ریٹس پر ٹکٹس ملتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ صرف کسی بھی ٹکٹ کا دس فیصد ادا کرنا پڑتا تھا دوسرے ملک جانے کے لیے دوسرے ملک جانے کے لیے دس فیصد ادا کرنا پڑتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کا یہ شوق بھی تھا اور اس نے بڑی ہی نیاب گھڑیاں جو ہیں وہ کلیکٹ کی ہیں دنیا کے تمام ممالک سے کسی سے دو لیں کسی سے چار لیں کسی سے ایک لیں اس وقت اس کے پاس 366 گھڑیوں کا ایک مکمل جو ہے وہ پیکش بڑھاوا ہے اور یہ لوگوں کو دکھاتا بھی ہے بتاتا بھی ہے یہ گھڑیاں اس کے سوچ کے مطابق نوٹ فور سیل ہیں آگے جاگے اس کی سوچ بدل جائے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تو آپ بھی ضرور اس بندے کو سرچ کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی گھڑیاں کلیکشن کیا ہیں اور کتنی نیاب گھڑیاں ہیں اس کے پاس اور آپ کومنٹ کرے کا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اس کی گھڑیوں کا کلیکشن کیسا لگا اور مزید بھی اس حوالے سے ہمیں بھی گائٹ کیجئے گا اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا سیگمنٹ کے حوالے سے کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں اگر اگر اس ٹوپک کو بات ہونی چاہیے تو آپ اپنی گھیمتی آراس ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمارا چوٹا کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پجاب سیف سیٹیز اپنا بہت سا خیال لکھئے گا دعا میں مجھے زبیر کو یاد رکھئے گا کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ کچھ اور انٹرسنگ باتوں کے ساتھ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گے اللہ نکیبان